اس ٹک ٹاکر نے اپنا اپنی بیزتی خود کروائی اور اب پاکستانیوں کو صبح و شام بدنام کر رہی ہے اب ایک جوان لڑکی اگر نیم برہانہ لباس میں ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیو شیئر کر رہی ہے تو اس کے فینز دھرکیوں کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے اگر کوئی لڑکی بے لباس ہو کے مردوں کے بیچ میں آتی ہے تو جہاں اسلام اس عورت کو برا کہتا ہے وہاں اس کی طرف بری نظر سے دیکھنے والے مرد کو بھی برا کہتا ہے دونوں کے لیے یہ اکسا حکم ہے پوری دنیا کی عورتیں برہانہ ہو جائیں ننگی ہو جائیں مسلمان مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ آنکھوں کو نیچہ رکھیں اور اگر پوری دنیا کے مرد اندے ہو جائیں تو مسلمان عورت کا یہ پروٹوکول ہے وہ پھر بھی ہجاب کر کے نکلے گی اور حیاء کر کے نکلے گی کوئی بھی عورت جو ہے پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ وہ اکیلی جائے یا اس کے ساتھ کوئی ہو کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کرے یا اس کو پکڑے یا اس سے پوچھے یہاں وہ لوگ مورد الزام ہیں اور ان کو سزا دینی چاہیے وہیں اس کی بھی تحقیق ہو کہ یہ خاتون کی کیوں ایسا لباس پہن کر پھر ان نوجوانوں کے بیچ میں داخل ہوئی اس ٹک ٹاکر نے اپنا اپنی بیزتی خود کروائی اور اب پاکستانیوں کو صبح و شام بدنام کر رہی ہے انکر بھی کر رہے ہیں بدنام کہ پاکستانی ایسے پاکستانی ایسے ہمارا سر شرم سے جھگیا صبح و شام آپ نیم برہنہ کپڑوں میں اپنی ویڈیوز بناتی ہو پہلے آپ اپنے تمام فینس کو کال کر کے مینارے پاکستان کا ایڈریس دیتی ہو کہ وہاں پہنچ جاؤ اب ایک جوان لڑکی اگر نیم برہنہ لباس میں ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیوز شیئر کر رہی ہے تو اس کے فینس دھرکیوں کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ ہیروینچی اعلان کرے کہ مینارے پاکستان پہ پہنچ جاؤ ہیروین مفت بٹ رہی ہے ڈیڑھ دو ہزار لوگ پہنچ گئے ہیروین پہ جھپٹے مار رہے ہیں اور ایمیج دنیا کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستانی کیسے ہیروینچی ہوتے ہیں کسی قوم کو پرکھنے کا یہ کون سا میعار ہے یہ کسی قوم کو پرکھنے کا کہ یہ اچھی ہے یا بری بھائی جب ہیروین بانٹنے کی بات ہوگی تو سارے ہیروینچی پہنچیں گے وہاں پہ ان چند لوگوں کی وجہ سے پوری قوم کو گالیاں دینا کہ یہاں مائیں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں الحمدللہ یہاں یورپ امریکہ سے زیادہ مائیں بیٹیاں محفوظ ہیں تو ایک ٹک ٹاکر اپنے فینز کو بلاتی ہے اور فینز سارے کون ہیں تھرکی ظاہر ہے اس کو تھرکی لوگی ہیں نا یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں آپ دیکھیں پھر وہ مجمع کے دوران مردوں میں گھستی ہے مرد اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں مردوں نے یہاں تک اس کو کوئی اتراز بولو نہیں نا چیخی نا چلائی ہزاروں مردوں کے بیچ میں ایک جوان لڑکی اور وہ بھی ٹک ٹاکر جس کا لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا کرتی ہے اور مرد اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے کھڑے ہوئے ہیں یہاں تک کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے آگے بڑھو گے تو میں چیخ ہوں گی میں ان لوگوں کی ہمایت نہیں کر رہا جنہوں نے اس لڑکی کے ساتھ یہ حرکتیں کیے ہیں وہ تو ان کو تو میں تھرکی کا لقب پہلے دے چکا ہوں ان سب کو تو طبیعت سے چترول لگنے چاہیے طبیعت سے اس کو بھی لگنے چاہیے اس کی کیوں ہمایت کر رہے ہو بھئی ہم مجرموں کی ہمایت نہیں کر رہے جنہوں نے اس لڑکی کے ساتھ برا کیا وہ بھی ان کو بھی لٹکاؤ مارو پگڑ کے ان کو کوڑے مارو ان کو سزاد و سخت اگر کوئی لڑکی بے لباس ہو کے مردوں کے بیچ میں آتی ہے تو جہاں اسلام اس عورت کو برا کہتا ہے وہاں اس کی طرف بری نظر سے دیکھنے والے مرد کو بھی برا کہتا ہے دونوں کیلئے یقصہ حکم ہے قل للمؤمنین یغضو من ابصارہم مؤمنین سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں سب سے پہلے تو حکومت کا سر شرم سے جھکنا چاہیے کہ تم اسلام کے نام پہ تم بنے ہو اور تمہارے یہ ٹک ٹاک کے نام پہ جو بےہودگی ایک جوان لڑکی منار پاکستان میں جاتی ہے اور وہاں کھڑے ہو کر یہ کچھ کر رہی ہے تو اتنے میں ہی پولیس کو پہنچ جانا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہو رہی ہے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ وہ خاتون منار پاکستان گئی ہیں مرد گلے میں باہیں ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں یہاں تک ان کو اعتراض بولو نہیں جب آگے بڑھنے لگے تو ان کو اعتراض ہوا مجھے اس پہ وہ لطیفہ یاد آتا ہے ایک آدمی اسے بدکاری ہوئی کہیں چھپ کے اس نے زنا کیا بچہ پیدا ہو گیا ولدو زنا تو لوگوں نے کہا کہ کمبخت تو نے زنا کیا ہی تھا تو حمل روک لیتا تاکہ پکڑا تو نہ جاتا اب بچے کا تو باپ نہیں مل رہا نا پھر پکڑ لیا لوگوں نے اس کو ان کو اعتراض کی تو یہ محترم کہتے ہیں کہ حمل روکنا اسلام میں ناپسندیدہ کام ہے مکروح ہے یعنی یہاں تک تو ٹھیک تھا آگے جو مستحبات کا جب درجہ آتا ہے تو وہ وہاں کیا مکروح ہے لوگ نے کہا کمبخت تو نے جو کیا وہ وہ کیا تھا وہ فرض واجب تھا سریح حرام کا ارتکاب کر رہا ہے اور مکروحات کی فکر پوری دنیا کی عورتیں برہنہ ہو جائیں ننگی ہو جائیں مسلمان مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ آنکھوں کو نیچہ رکھیں اور اگر پوری دنیا کے مرد اندے ہو جائیں تو مسلمان عورت کا یہ پروٹوکول ہے وہ پھر بھی ہجاب کر کے نکلے گی اور حیاء کر کے نکلے گی عجیب بات ہے نہ تم پردے میں عورت کو نکلنے دیتے ہو دو دو روپے کی چنگمیں بیچنے کے لیے ایک ایک روپے دو دو روپے کے ٹریٹ بلیڈ بیچنے کے لیے جس کلچر کو تم نے اختیار کیا جو تمہارا باپ لگتا ہے اس کلچر کو جس کلچر کی تم باتیں کرتے ہو ناش ناش کے عورتیں ٹریٹ بلیڈ بیچ رہی ہیں ناش ناش کے چنگمیں بیچ رہی ہیں جو ہوا منارے پاکستان میں برا ہوا ہم تو کہتے ہیں ان بدبختوں کو چار سو کے چار سو کو جہاں پر لٹکانا لٹکاؤ لیکن اس بے حیاء عورت کے حلاف بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اللہ کی قسم یہ جو عمل ہوا ہے اس کی مضمت ہے اس کی مضمت ہے لیکن اسلامی شریعت میں فہاشی کے حلاف بھی کوئی اقدام آتے ہیں کہ نہیں کیسے اللہ اللہ عن فہاشی پلائی جا سکتی ہے نہیں پلائی جا سکتی واحد حل ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں حراسمنٹ ہتم ہو جائے یہ دین دشمن مافیا ایسا اب کیا بنگا ہے ان کو کہ ایسا مافیا ان کو کہا جائے نا یہ بدبخت جو حراسمنٹ جنسی حراسہ کرتے ہیں ان کو چوک میں لٹکا دو ان کو منارہ پاکستان پر لٹکا دو جی کیپیٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے ان بدبختوں کو پتہ ہے اگر کیپیٹل پنشمنٹ آئی تو یہ ایک دو پرسنٹ طبقہ پورے کا پورا پاکستان سے آتم ہی ہو جائے گا یہ ایسے برے کردار کے لوگ ہیں لیکن ہم کسی کو جنتی اور جہنمی ہونے کا سیٹیفکیٹ نہیں بانتے ہمیں پتہ ہے کہ ایک فاشا کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو کتے کو پانی پلانے سے جنت میں چلی جائے اور ایک عالم کو بھی اللہ پکڑنا چاہے تو ریاکاری کی وجہ سے جہنم کا استطاع اس سے ہو سکتا ہے کسی کے اوپر سیٹیفکیٹ نہیں ہے لیکن آپ کو یہ سوچ رہے گی دعوت تو دے سکتے ہیں اللہ کے لیے ملک کے اندر یہ وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا اس وطن کے اندر بھی اسلامی سزاؤں کو نافذ کر لیا جائے یہ وطن اسلام کے نام پہ لیا اس وطن کے اندر بھی اسلام آ جائے اگر اسلام آ جائے اللہ کی قسم کسی جنسی درندے کو اس طرح کی عمل کرنے کی جرہتی نہ ہو اگر اسلام آ جائے تو اس طرح بے حیاء معاشرہ نہ ہو اسلام کا معاشرہ کیا معاشرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر کے اپنی بات کو ہتم کروں گا میرے بھائیو یہ وہ دین ہے جس سے عورتوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی یہ اس امریکہ کے پیچھے چلتا چاہتے ہیں وہ قوانین آنا چاہتے ہیں جن ان بدبختوں کو یہی نہیں پتا کہ تاپ ٹین جو ممالک حراسمنٹ میں جنسی حراسمنٹ میں وہ سارے کے سارے غیر مسلم ہیں ان کو پاکستان کے بارے میں پتا نہیں کیا مسئلہ ہے کہتے ہیں ان کو لٹکاؤ ان کو سزائے دوں پھر ایک طبقہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی انسانی حقوق چھ سالہ زینب کا تو انسانی حق کوئی نہیں ہے اس درندے کا انسانی حقوق ہے کہ جو جو ہے قتل عام کر رہا ہے کوئی بھی بیٹی ہماری کوئی بھی ہماری بہن کوئی بھی عورت جو ہے پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ وہ اکیلی جائے یا اس کے ساتھ کوئی ہو کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کرے یا اس کو پکڑے یا اس سے پوچھے یہ تو جہالت کی بات ہے جو کہتے ہیں کہ وہ اکیلی کیوں گئی تھی اس کا مطلب یہ کہل میں اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں نہ بیجوں کالیج میں نہ بیجوں یہ عجیب بات ہے لاہور منارے پاکستان میں چودہ اگست کو ایک خاتون کے ساتھ توہین عمیز سلوک کیا گیا کہ یہ خاتون جو ہے یہ خود وہاں پر پاکستانی کلر کے پرچم کے مطابق لباس پہن کر پھر سلفیاں بناتی ہوئی اپنی میڈیا ٹیم کے ساتھ وہاں جا کر اس نے ان نوجوانوں کو موقع دیا اپنی طرح مائل کیا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ خواتین اگر باہجاب رہیں اور قرار سنت کی پابندی کریں تو اس طرح کے واقعات بھی رونما نہیں ہوں گے جہاں وہ لوگ مورد الزام ہیں اور ان کو سزا دینی چاہیے وہیں اس کی بھی تحقیق ہو کہ یہ خاتون کی کیوں ایسا لباس پہن کر پھر ان نوجوانوں کے بیچ میں داخل ہوئی اور ان کو راغب کیا اور سلفیوں بنانے کے لیے ان کو راغب کیا اور پھر اس کے بعد ان نوجوانوں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا اور پھر وہاں جمع غفیر گٹھا ہو گیا اور وہ سارے کے سارے جو تھے من چلے اور دین سے بیزار اور اوارہ قسم کے نوجوان تھے موسیقی موسیقی موسیقی